بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس آور یوالا یوکیو مجھ سے اکثر کہہ رہے تھے لوگ کہ آپ کے پاس لیکچرشپ کی تیاری کے لیے جو بھی نوٹس پڑھے ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں اب ایسا تو پاسیبل نہیں ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں یہ جو کسٹنز میں نے نوٹ کیے ہوئے تھے وہ میں آپ کے ساتھ ایک دم سے شیئر کر دوں تو میرے پاس جیسے ہی ٹائم ملتا جائے گا میں گاہے گاہے آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی کھلی دے ادو جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ بک ہے لیکچرشپ کی تیاری کے لیے ایسا نہیں ہے کہ آپ کھلی دے ادو کو نظر انداز کر دیں اس کے بغیر آپ کی اچھی تیاری ہو ہی نہیں سکتی تو کھلی دے ادو کو میں نے ڈیٹیل سے جب پڑھا تھا تو میں نے اس کے نوٹس بنائے تھے اور میں نے سوچا تھا کہ یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی آج ٹائم ملا سو میں نے سوچا کچھ شیئر کر دیتی ہوں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اچھا آپ لوگ بہت سارے کینڈی ڈیٹس کہہ رہے تھے کہ آپ کی رائٹنگ تو ایسی نہیں ہے جس طرح سے آپ نوٹس شیئر کر رہی ہیں کوئی بات نہیں میں سوتے سوتے لکھتی رہتی ہوں کیونکہ لکھتے لکھتے تھک جاتی تھی تو اس لیے سوتے سوتے لکھتی تھی آپ رائٹنگ کو اگنور کیجئے گا کلی دے ادو میں کوئسٹن نمبر ون ہے ہمارے پاس رضا علی عابدی کون تھے یہ براڈکاسٹر تھے براڈکاسٹر کون ہوتے ہیں جو ریڈیو کے ذریعے آواز کے ذریعے آڈیو پیغامات پہنچاتے ہیں عوام تک اس کے بعد ایک کتاب ہے ادو کا حال یہ کس کی تصنیف ہے یہ رضا علی عابدی کی تصنیف ہے کوئسٹن نمبر ثری ہے ہمارے پاس انشاء نے رانی کے ادکی کی کہانی جو ایک داستان ہے اور ایک اور ہے کون رو دے بھان کے نام سے جو قصہ ہے یہ ایک ہی کہانی کے دو نام ہیں یہ کب تصنیف کیا تھا اٹھارہ سو تین میں کوئسٹن نمبر فور ہے فسانہ عجائب کب لکھی گئی تھی یہ اٹھارہ سو پچیس میں لکھی گئی تھی فسانہ عجائب جو ہے یہ رجب علی بیگ سرور کی تصنیف ہے رجب علی بیگ سرور نہیں پڑھنا ہی سے یہ رجب علی بیگ سرور ہے ان کا نام نیکسٹ ہے دلی کالیج کب قائم ہوا تھا یہ اٹھارہ سو پچیس میں قائم ہوا تھا سرسید کے مزامین کی کتنی جلدیں شائع ہو چکی ہیں سولہ جلدیں شائع ہو چکی ہیں سرسید کا اثر قبول کرنے والے ویسے تو بہت سارے لوگ انہیں سرسید کا اثر قبول کیا تھا لیکن حالی شبلی محمد حسین آزاد محسن الملک اور وقار الملک وغیرہ ڈپٹی نظیر احمد قابل ذکر ہیں پریم چند کے ناول اور افثانے کیسے ہیں انہوں نے اپنے ناولوں اور افثانوں میں سماجی اور معاشی مسائل کو موضوع بنایا ہے نیکسٹ ہے جی انڈین پینل کورڈ کا تجمہ تازیرات ہند کے نام سے کس نے کیا یہ ڈپٹی نظیر احمد نے کیا تھا نظیر احمد کے ناول کیسے ہیں اصلاحی اور مقصدی ناول ہیں شرر سرشار خاجہ حسن نظامی راشد الخیری اور حادی رسوہ یہ کون ہیں یہ ناول نگار کے طور پر زیادہ مشہور ہیں حالانکہ انہوں نے باقی تصانیف بھی لکھی ہیں نیکسٹ ہے جی کورڈ نمبر ٹویلو ہمارے پاس دربار اکبری کا موضوع کیا ہے یہ محمد حسین آزاد کی تصنیف ہے جس کا موضوع تاریخ ہے اور یہ مغل بادشاہ اکبر کے دربار سے متعلق ہے وہاں کی دربار کا حال اور وہاں کی ثقافت وغیرہ موضوع بنایا گیا ہے کورڈ نمبر تھرٹین ہے فارسی زبان اور سنسکرت زبان کے تقابلی جائزے پر مشتمل جو کتاب ہے وہ کون سی ہے سخندان فارس ہے یہ فارسی اور سنسکرت زبان پر تقابلی جائزے پر مبنی کتاب ہے لیکن یہ اددو میں لکھی گئی ہے اس لئے اددو زبان میں علمی لسانیات پر پہلی کتاب بھی سخندان فارس ہے جو محمد حسین آزاد کی تصنیف ہے شبلی تبن کون تھے مورک تھے کورڈ نمبر سکسٹین ہے شیر العجم جو کہ شبلی نومانی کی تصنیف ہے اس کا موضوع کیا ہے شیر العجم کا موضوع ہے فارسی شائری کی تاریخ نیکسٹ ہے جی ترقی پسند تحریک سے جن کو اختلاف تھا انہوں نے کون سی تحریک نکالی تھی ہلکار باب زوق ترقی پسند تحریک کے مقاصد میں استحصال اور ظلم کی مضمت مساوات اور سماجی انصاف اور غربت اور افلاس کے شکار عام آدمی کے لئے آواز اٹھانا شامل تھا ترقی پسند تحریک میں رومانی اور انقلابی قدروں کا رجحان تھا اس رجحان سے وابستہ شورا کی تفصیل میں نے پہلے اپنے ایک لیکچر میں شیئر کی ہوئی ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا تو اسے ڈیٹیل سے دیکھ لیجئے اچھا جی ہلکار باب زوق کیا ہے ویسے تو میں نے اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے ایک لیکچر شیئر کیا ہوئے پھر بھی بریف سا بتا دیتی ہوں ہلکار باب زوق میں اظہار میں انفرادی آزادی پر زود دیا جاتا تھا انہوں نے آزاد نظم کو رواج دیا عدب میں تازگی اور جدیدیت پسند تھے داخلیت پسند رجحان تھا ان کا یعنی کہ انسان کی داخلیت انسان کے دل کی اندرونی کیفیات کو بیان کرنا جبکہ ترقی پسند تحریک کا جو رجحان تھا وہ خالجیت تھا یعنی ماشرے میں جو کچھ ابزرف کیا اس کے لیے آواز اٹھانا ہلکار باب زوق سے متعلق وابستہ شورا میں منٹو حسن اسکری قرط الین حیدر غلام عباس انتظار حسین راشد الخیری اور میراجی قابل ذکر ہیں اس کے علاوہ داستان ناول افسانہ اور ڈراما کیا ہیں یہ افسانوی عدب ہیں انگلیش میں اسے فکشن کہتے ہیں ایسی نصری تصنیف جس میں کہانی کا انصر پایا جائے اسے افسانوی عدب کہتے ہیں غیر افسانوی عدب سے مراد ایسی نصری تصنیف جس میں کوئی کہانی کا انصر نہ پایا جائے داستان گوئی کس کے تطبہ سے عدو میں منتقل ہوئی یعنی کس کی پیروی سے عربی اور فارسی کی پیروی سے نیکسٹ ہے جی داستان گوئی کا آغاز برے عظم میں برے عظم یعنی برے سگیر میں کہاں سے ہوا تھا دکنی دور سے ہوا تھا اگلا ہے ہمارے پاس پیسٹن نمبر ٹوئنٹی ٹو میں ایک شیر ہے سنایا رات کو قصہ جو ہی رانجھا کا تو اہل درد کو پنجابیوں نے لوٹ لیا یہ کس کا شیر ہے یہ انشاءاللہ خان کا شیر ہے جو داستان پر مبنی ہے داستان کی اہمیت پر نیکسٹ ہے علف لیلہ کتاب اس کا موضوع کیا ہے یہ قصوں کی مشہور کتاب ہے جس میں ایک ہزار کہانیاں موجود ہیں اور اس کا انگریزی فرانسیسی عربی اور فارسی کے علاوہ بہت سی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے کون سی کتاب کا قصہ علف لیلہ کا خاجہ نظام الدین اولیہ کے مرید خاص کون تھے امیر خسرو تھے توتہ کہانی کے مصنف حیدر بخش حیدری آرائش محفل توتہ کہانی داستان امیر حمزہ اور ہفت گلشن یہ تمام داستانیں اٹھارہ سو ایک میں شائع ہوئی تھی ایک ساتھ میں نے اس لئے لکھ دیا تاکہ آپ کو سب کی سن اشاد سب کا لگ لگ سے رٹانہ لگانا پڑے رجب علی بیگ سرور نے باغو بہار کے مقابلے میں ایک داستان فسانہ اجائب اٹھارہ سو پچیس میں لکھی تھی اگلا سوال ہے ہمارے پاس اردو میں داستان نویسی کا دور کتنا عرصہ قائم رہا تقریباً ایک صدی اس کے بعد اس کی جگہ ناول نے لے لی نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایک شیر بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ ہمیں کھو گئے داستان کہتے کہتے مجھے بہت پسند ہے یہ شیر ساکب لکھنوی کا ہے نیکسٹ ہے ناول کے مہنی نیا انوکھا یا اچھوتا ناول میراتل اروز کا سن تصنیف جو کہ ادو کا پہلا ناول ہے اور ڈپٹی نزیر احمد کا ناول ہے یہ اٹھارہ سو انتر میں شائع ہوا تھا نسیم حجازی کے ناول ہیں کچھ محمد بن قاسم خاکو خون شاہین اور یوسف بن تاشفین ان کا موضوع کیا ہے تاریخ اسلام اداس نسلیں جو کہ عبداللہ حسین کا ناول ہے دستک نہ دو ناول ہے الطاف فاطمہ کا اچھا یہ سارے لکھے ہوئے کہ یہ سنف کے اعتبار سے کیا ہے یہ سب ناول ہیں میں ان کے مسنفین بھی بتاتی چلوں راجہ گد بانو کدسیہ کا ناول ہے پونے جگر ہونے تک فضل کریم فضلی کا ناول ہے بستی ہے انتظار حسین کا بہاؤ اور راک مستنصر حسین تارڑ کے ناول ہیں ناول راک اور بہاؤ آگیا بھی گیا مستنصر حسین تارڑ نیکسٹ ہے جی کوسٹن نمبر تھارٹی سکس عدو افسانے کا باقاعدہ آغاز کب ہوا تھا بیسویں صدی کے شروع میں اور افسانے کے پانچ ادوار ہیں تذکرہ اچھا میں نے مشہود تذکروں کے نام نیچے لکھ دیئے ہیں میں نے انہیں کس طرح رٹا لگایا تھا یہ بھی بتا دیتی ہوں آپ کو کبھی نہیں بھولے گا تذکرہ شورش کے مصنف حلام حسین شورش یہ تو ان کے نام سے ہی ریلیٹڈ ہے اس لئے یہ کبھی نہیں بھولے گا تذکرہ مسررت افضاء ابو الحسن کا ہے یہ مجھے بھول رہا تھا تو میں نے جب یاد کیے تھے میں نے کچھ اس طرح سے یاد کیا تھا کہ ابو الحسن یعنی حضرت علی کا ذکر آتے ہی چہرے پہ مسررت آ جاتی ہے تذکرہ گلزار ابراہیم ابراہیم خان خلیل یہ تو بھولے گا ہی نہیں کیونکہ نام سے ریلیٹڈ ہے تذکرہ عشقی وجیہ الدین عشقی یہ بھی نہیں بھولے گا تذکرہ گلدستہ نازنین یعنی کہ نازنین کا گلدستہ کریم الدین اس کو میں نے یاد اس طرح سے کیا تھا کہ کریم لگا کے ہی نازنین بن جاتی ہیں لڑکیاں اس کے بعد ہے تذکرہ تور کلیم نور الحسن خان اس کو میں نے کچھ اس طرح سے یاد کیا تھا کہ کوہے تور پہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا نور دیکھا تھا اس لئے نور الحسن پھر مجھے یہ نہیں بھولتا تھا اس کے بعد ہے تذکرہ سخن شورہ مولوی عبدالغفور نساخ سخن سے نساخ کو میں نے یاد کیا تھا تذکرہ جلوہ خزر سید سفیر بلگرامی سخیزر علیہ السلام کا جلوہ تو سید کو ہی نظر آتا ہے یوں میں نے یاد کر لیا تھا آئی ہوپ آپ لوگوں کو بھی اچھی طرح یاد ہو جائیں گے میرے اس رٹے والے کے انداز سے تینکیو سو مچ نیکسٹ ہے جی قیسٹن نمبر 45 سے انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کر دوں گی اللہ حافظ ٹیک کیئر